بمراہ کی ایسی بولنگ ہے جب بولنگ کرواتے ہیں قبر میں سامب اور بچھو نظر آنے لگ پڑتے ہیں اس کی بولنگ جو دیکھتا ہے بندہ اتنی خطرناک ہے بہت خطرناک ہے اس کی ٹانگیں بھی کامنے شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی اس کی بولنگ دیکھتا ہے جب وہ ایسی بولنگ کرواتے ہیں افغانیستان میں بڑی بڑی سکرینز کو لگایا گیا ان کے روڈ کے اوپر ان کے مختلف بزاروں کے اوپر ممنٹ کرواتے ہیں ایسی کے بھی ہماری افغانی بھائیاں انہوں نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا یہ انہوں نےقوی حادثہ نہیں کیا ایک ان کی ٹیم میں پلان کیا پلان کیا اور اس میں انہوں نے پلان میں کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے دوسری ٹیموں کو دیکھا ہے نیوزی لینڈ کو رہا ہے جو ورلد کلس ٹیم ہے اسٹیلیا کو رہا ہے ورلڈ کلس ٹیم ہے لنکا کو رہا ہے جو ورلڈ کلس ٹیم ہے کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ پھائیے ہی۔ کچھ ایں کی ہے repiance نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا؟ پھرے کسے سپورٹ کریں گے؟ ہم کسی کو نہیں کریں گے کریکٹ بہنی سپورٹ کریں گے کیا باجہا ہے؟ تمہاری مردی؟ اچھا یہ بی بات ہے.. آپ کسی کو سپورٹ کریں گے؟ نیمی نہیں کرتا ہ syntلی غور ہے هم بچھ سات کے ساتھ شرم ہے سات کے ساتھ سہسنرائی میکر ہے باڑا پروپیشنولی کھیلتے ہیں جو آپ دے آپ ماشاء اللہ یہاں پہ کام کریں میں آپ سے کوسٹن کرتا ہوں کہ کیا آئیلینڈ انڈیا سے جیت بائی ہے نہیں جیتا کیا پاکستان انڈیا سے جیت بائی ہے کیا اس کے پاس ایسے انڈیا سے جیت بائی ہے نہیں جیتا کینیڈا کی خوش قسمت نہیں سمجھے بارش پر چاہ گی اس کو کیا افغانی سان چھوٹا بائی کلاتا جیت بائی ہے نہیں جیت بائی ہے بائی چارے کے انڈبیٹیبل ہے کسی سے بھی ایک ایک میچ بھی نہیں ہارے چاہے اوڈیا ورلڈ کپ ہو چاہے اوڈیا ورلڈ کپ کے بعد کوئی سیریز ہو چاہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا کوئی بھی میچ ہو تو میں کوئی ایک بھی میچ نہیں ہارے انڈیا جب جہاں تک مجھے لگتا ہے ورلڈ ریکارڈ بنائے گا انڈبیٹیبل رہے کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے جو ہے یہ جیتے کا اور ہسٹری کرے اور دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ انگلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو فائنل کے اندر پہنچ جائے گے انڈیا ورسز افغانستان کتنے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں کہ انڈیا ورسز افغانستان اس دفعہ فائنل ہوگا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں سب سے پہلے تو افغانستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت اچھی کرکٹ کھیلی انہوں نے اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے کہ پہلے ان کے کیمپس جو تھے وہ پاکستان میں لگتے تھے لیکن جب سے وہ انڈیا شفٹ ہوئے ہیں تو ان کی جو کرکٹ ہے وہ اپ گریڈ ہوئی ہے بہت اچھا کھیل رہے ہیں اس میں نو کہ ان کی کرکٹ ہسٹری کو خاص نہیں ہے دس پندرہ سالہ میں ان کی ٹیم بنائے گئی ہے اور ان میں پوٹینشل تھا صرف ایکسپیرینس اور پریکٹیکل سکیل کی کمی تھی جو کہ آئی پیل کے ذریعے ان کی پوری ہوئی ہے اور پلس جو ویسٹن ڈیس کی پیچیز ہیں نا وہ سپینر کو سپورٹ کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ افغانستان میں سب سے افغانستان سے زیادہ کسی کے پاس جو ہے نا سپیننگ اٹیک نہیں ہے اس لیے جو یہ جو حالات ہیں نا وہ ان کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہیں اور اگر ان کی بیٹنگ دیکھی جائے تو آپ ان میں سیمیلائٹی دیکھیں گے کہ وہ ویسٹن ڈیس پلیرز کی طرح کھیلتے ہیں تو یہ جو پیچیز ہیں وہ بیٹنگ میں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ ان کا بیٹنگ سٹائل آہ ویسٹن ڈیس کی طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب سے افغانستان کے کیمپ انڈیا کے اندر منتقل ہوئے ہیں اور انڈیا کے جو کوچ ہیں جو انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں آجیج دیدہ سر جو ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں نے اتنے شاندار لوگ نہیں دیکھے جس طرح سے وہ چیز کو پک کرتے ہیں اور اتنے کم ٹائم میں جس طرح سے افغان کرکٹ دنیا کے سامنے آئی ہے میرا نہیں خیال کسی بھی ملک کی کرکٹ نے اتنے کم ٹائم میں انٹرنیشنل اتنے بڑے ریکارڈ بنایا ہو تو انڈیا کے جانب سے ملی گی ٹریننگ اور فری ٹریننگ میں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑا انڈیا کا ہاتھ ہے افغانستان کو اتنی بڑی ٹیم بنانے میں کنٹرو ورسیز اپنے جگہ لیکن کرکٹ کی جب بات کرتے ہیں تو جتنا بھی پارٹی سپیڈ کیا جائے وہ اچھا انڈیا نے کیا تو وہ بھی اپریشیبل ہے پاکستان میں جب کیمپس لیتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کیونکہ پاکستان کا بولنگ یونٹ بہت اچھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے چار پانچ سال پہلے بیٹنگ یونٹ ان کا اچھا نہیں تھا بولنگ یونٹ اچھا تھا اور سلیوٹ گوز ٹو پاکستان جو بیٹنگ کی ان کی کمی تھی وہ آجے سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بیٹنگ ٹریننگ ہے وہ انڈیا میں ہوئی ہے اور انڈیا مانا جاتا ہے بیٹنگ کے لحاظ سے تو جو ان کا بیٹنگ میں نیو ورجن آیا ہے اس کی وجہ سے ان کی ٹیم میں جو ایک کمپیکٹ بنی ہے اس وجہ سے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ان میں سکل پاور ہے سانو یا انڈیا والے بہت سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا ایسا لگ رہا ہے افغانستان نہیں بلکہ ہماری ملکہ وہ تو سیمین فائنل پر آلہ ہی پہنچ گیا لیکن افغانستان کے جیسے بھی ایسا لگ رہا ہے انڈیا کی ٹیم جیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توپک آپ کا بڑا اچھا ہے ہمیں بات بات ہے کہ آپ نے بات کی نہیں کہ سوشل میڈیا پر نعرہ لگ رہا ہے انڈیا افغان بھائی 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 تو سب کو اچھا اچھا کر کے ایک دوسرے کو اچھا سپورٹ کر کے بھائی بھائی کہنا چاہیے سب کو کہنا چاہیے اس میں میرا اس میں کوئی صلاح نہیں ہے سیکنڈ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کی کرکڑ کی تو دیکھیں ہر بندی کی جو اپنی یعنی کی جو منٹیلیٹی جو سکلز ہوتی ہیں نا اس کے اوپر یعنی کے آتی ہیں جو لوگ آتے ہیں اب افغانستان کے اگر آپ سمپل ہی بات کریں نا انہوں نے بڑی اچھی کرکڑ کھیلی ہے اس کو ہم کریڈٹ دیں گے اور بلکل نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا کہ ان کے اندر میں جو میں نے میں نے سارے میچز دیکھے ہیں افغانستان کے بارے میں شاید میں نے اپنے دوستوں میں بیٹھ گئے ہوتا نہیں بندہ اپنی 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 دیتا ہے ٹیموں کو میں نے اپنے دوستوں میں کہا تھا کہ افغانستان سمی پائنل کھیلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ریزن تھا کسی کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ کچھ کرنا چاہتا ہے اگر آپ دوسری ملکی ٹیموں کے ساتھ کریں یا مادر کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ ہی کریں سب سے پہلے تو پاکستان اور آئی لاب پاکستانی کرکٹ ٹیم بنیادی چیز ہے جو ہمارے اندر غلطی ہیں اس کو ضرور ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اگر افغانستان کریں ایک ٹیم دیکھیں نیچے سے اوپر آئی ہے انہوں نے آ Detective کرکڑ کے لی ہے ٹکری کرکڑ کیلی ہے اور کچھ کرنے کا سوچ ہے اور انہ نے کیا یہ باتیں تو چلتی رہیں گی میں ہوں سب سے پہلے افغانستان کے لوگ ظاہری بات افغانستان کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے پاکستان میں بہتробہ سے افغانی بھائی رہتے ہیں وہ بھی ہمارے چینل دیکھتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے رہا اگر سیمی فائینل میں ہے جو پلان لکھا ہوں کہ انہوں نے پلان کیا اور کریں نے پھر انترنیٹ پہ دیکھا جو پلا ہے پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے یہ ہمیں ملکوب یہ سنتا رہا ہوں کہ بھائی کرکٹ افغانستان میں شروع پاکستان نے کروائی پاکستان نے ٹریننگ دی لیکن میں نے اب جب تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھا تھوڑا انٹرنیٹ پہ دیکھا وہ تو آئی پیل کھیلتے ہیں وہاں سے شاید ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوا بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ پوری دنیا کے پلیئرز جب آئی پیل میں آتے ہیں اور راشد خان بھی آئی پیل میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا وہ وہاں سے زیادہ سیکھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے کیونکہ اگر افغانستان جہاں پہ کھڑی بھی ہے نا افغانستان کے یہاں پہ کھڑے ہونے میں بہت ساری چیزوں کا ہاتھ ہے مطلب ہم اپنی مثال دیتے ہیں پاکستان یہ اندار چیزیں ہیں یہ تو ان کے پلیئر بھی مانیں گے اور ایون کے افغان بھائی بھی مارے مانیں گے کہ پاکستان کی جو بنیادی جو افغانستان کی جو بنیادی کرکٹ میں جو مین کردار ادا کیا رہا نا وہ ہمارے لیجنڈز نے کیا ہے جو اوندہ رکارڈ ہے راشیل تیو مامولا کے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ پاکستان میں بہت پاکستان نے بہت کیا ان کی کرکٹ کو آگے لانے میں ہم نے دروا دیا لیکن یہاں تک یہاں تک ان کی اپنی محنت ہے ان کی اپنی سکلز ہیں ان کی اپنی اپنی بھوک ہے ان کی اپنی تڑپ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں میں کریڈٹ دوں گا ان کے پورے ملک کو ان کے پورے سسٹم کو کہ وہ ایک اچھے سسٹم کے ساتھ چال رہے ہیں جب آپ کے ملک کا سسٹم اچھا چال رہا ہونا اس کے جو کرکٹ ہوتی ہیں جو گیمز ہوتی ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپ کے ریزلٹ اچھی آئیں گے کیونکہ جب میریٹ پہ فیصلے ہوں گے تو اس کے ریزلٹ اچھی آئیں گے جس ملک کے اندر انفورچنٹلی فیصلے اچھے نہیں ہوں گے اس کے ریزلٹ اچھے نہیں آئیں گے وہ ایسے ہوگا کبھی تو ہم بہت زیادہ اچھا کریں گے کبھی ہم نورمل کو بھی ایسا نیچے گر جائیں گے یو ایسے سے ہر جانا ہمارا بنتا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں بنتا تھا انڈیا کے ساتھ جو ہر ہے ہمارا ہرنا ایک سو بیس کے اوپر نہیں ہرنا بنتا ہاں ویسے محلوب ہارجی تو جائے لیکن ایک سو بیس میں واقعی سب سے بڑی بات دیکھیں اگر میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں یقین کریں ایسے فین پڑی تکلیف ہوئی ہے خدا کی قسم وہ وہ کیفی ہے کہ جو یہ لوگ محسوس بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ 36 بولوں پہ چالیس سکور آپ کو چاہیے ہو پر آپ نہ کر پائیں یار آپ کو پروفیشنل ہی ہیں یار پھر مہدلے کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے میں سب سے اپنے بدلے پورے کر رہے ہیں اسٹریلیا سے کتنا برے طریقے سون کو آ رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں نا یہ انگلینڈ انگلینڈ ٹیم میں اب تو وہ پلیئرز بھی نہیں رہے انگلینڈ ٹیم کے لیے تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے انگلینڈ ٹیم کو رانا انڈینڈ ٹیم کے لیے کوئی ایشو والی بات ہی نہیں ہے انڈینڈ ٹیم نے اس کو مجھے ایسا لگ رہا ہے ون سائٹین میچ ہوگا اب بات کریں اس میں اس اس سیمی فائنل میں ان کے پاس الگ سیلز تھا اس میں ان کے پاس سیلز تھا جو کہ انگلینڈ ٹیم کی بیک بون مانے جاتے ہیں ان کے بغیر میں سمجھتا ہوں انگلینڈ ٹیم ادھوری ہے اور اس دفعہ بات کریں تو ویسے بھی وہ اللہ اللہ کر کے سوپر فور تک پہنچے بلکل قدرت کے نظام کے بیس کے اوپر آئے ہیں اور دوسری طرف بات کریں انگلینڈ انڈین ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے اور انڈینڈ ٹیم کے ہر بندہ جس طرح پرفارم کر رہے نا مجھے نہیں لگتا کہ انڈین ٹیم زیرو اتنا بھی اتنا برابر بھی انگلینڈ کے گنس ٹاف ٹائم لے پائے گی مطلب کہ یہ کوئی ٹاف نہیں لے گی بلکہ ٹاف ٹائم دے گی ان کو ہنڈیڈین ٹین پرسینٹ انگلینڈ ٹیم کے اوپر جو اس ٹیم مائنڈ میں ٹیرر ہوگا نا میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ سیمی فائنل نام سوچتے ہی ہمارے سامنے یار یہ کونسی ٹیم آگے اگر ان کے سامنے میچ ہوتا ہے افغانستان کا یا افریقہ کا پھر میں بھی انگلینڈ کے ہم تھوڑے بہت بھی ہم ان کو یار ان کے حق میں بہت فیور دے دیتے لیکن اس ٹیم انڈیا ہے ان کے سامنے سب سے زیادہ ڈر کس کا ہوگا بیٹنگ اور بولنگ میں انگلینڈ کو سب سے زیادہ ڈر بیٹنگ کی بات کریں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح اگر انہوں نے ون سیونٹی ون سیونٹی پلس ہی تھا ون سیونٹی سکھ انہوں نے زیرو بکٹ کے پر چیز کیا تھا اگر انڈیا کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں چاہے وہ ٹو فیفٹی کا بھی دیں نا انڈیا کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اب ایک جو رائٹ ہینڈ ہے نا وہ تو چل گیا ٹاپ بیٹنگ آرڈر میں جو لیپٹ ہینڈ ہے روش شرما چل گیا ہے اب مجھے نہیں لگتا یہ بلکل بھی ٹاپ سب سے ماؤس دسٹرکٹیو آپ نے بتایا روش شرما ٹھیک ہے اور مجی پتا ہے بولن میں ماؤس دسٹرکٹیو اسٹم خونس ہے جو کہ انگلینڈ کو اسٹم در لگ رہا ہوتا کہ ان کو اسٹم بات کریں ریسن ڈائمز میں پوری آل آور دول کرکٹ منا پہلے ورسیم اکرم کو کہا جاتا تھا سوری سوئنگ کا سلطان اب بات کریں سپنر ہے لیکن ہے وہ بھی سوئنگ کا سلطان اور وہ ہے انڈیا اس کا نام ہے قلodیپ یادب قلدیپ یادب جس طرح اس نے طے لئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائفر لگے گا میں سب فائفر پکا ہے نا feudین انڈیینڈ کے بیٹسمان میں اس اور انا قلدیپ یادب سے اپنیس ووسٹ کے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس serve ک leng anyेنسٰ سالے ہیں جو آپ الانндیا کے لئے اس نے نظر طابعی فائفر کیوں ہیں اب انڈیا کے لئے descendants ہوں کے لئےeries نہیں нок Muyane کس لئے م immigrant اکر انڈیا ہوں کا انڈیا کا منعة ہے ہر میج میں انہوں نے ہمیں محضوظ کیا ہے ہر میج میں ان کو سپورٹ کرنے کا مضا آیا ہے بس ایک میج میں ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا و در پاکستان کے گئنس اگرہت ہمیں یہ دکھ ہوا تھا کہ اس میج میں ہمیں کشہ ہم انڈیا کو سپوٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسی ایک ٹیم ہے اب اس اس کو سپوٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کو سیڈ نہیں کرتا آپ کے اموشن کے ساتھ نہیں FERizers دوسری ٹیمیں جونے نا آپ امیدیں لگا کہ بیٹھتے ہو بعد میں آپ کو موں کی کھانی پڑتی ہے یار یہ کیا کر بیٹھے ہیں لیکن انڈین ٹیم کے ساتھ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں آفٹر دیٹ آپ کو خوشی ہوتی ہے یار یہ کیا ٹیم ہے لب ہو جاتا ہے اس ٹیم کے ساتھ جیسے اوڈی آئی میں جو ہے وہ ٹین بائی ٹین کی سٹیک لگ رہی تھی اور فائنل جیت رہے تھے والڈ ریکارڈ بنا تھا لیکن نہیں بن پائے لگتا اگر پاکستان آپ دوسری طرف اقرباد کریں ایسے کیپٹنز جو ہے نا راشد خان وہ بھی ایسے کیپٹن ہے سیلفلس کیپٹن ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے کھیل ہے اس میں چار وقت کے لیے ہیں وہ ڈبل کر رہا تھا آخر یوور میں اس نے کس طرح اپنے غصے سے بیٹھ دے کے مارا ہے یہ ہوتا ہے ٹیم کے لیے کھیلنا ایک ایک رنس کے لیے وہ بندہ لڑ رہا تھا اپنی ٹیم کے لیے اور یہ ہوتا ہے روش شرما جس کو سنچری کی پرواہ نہیں ہے اپنی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے یہ کیپٹنسی یہ مائنسٹ اگر آپ کے مائن میں ہے جانا پھر چاہ افغانستان جیسے ٹیم ہو چیپن انڈیا جیسے ٹیم ہو آپ کو آپ کی منزل مل جاتی ہے اور اب انڈیا کی منزل بہت ایک دو بس دو قدم آگئے ہے سیمی فائنل اور فائنل فائنل تو انڈیا کے اپنے ہی ہے یہ ٹروپی مجھے تو نظر آ رہی ہے میں میتن کر رہا ہوں کہ ممبئی میں یہ اتر رہی ہے اور انڈیا ٹیم کو سب ویلکم کر رہے ہیں اور انڈیا ٹروپی سب مطلب کہ میں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم انڈیا یہاں سے بیٹھ کے ہم دیکھیں گے سوشل ویڈیا کے اوپر اور ہم بھی سلیوٹ پیش کریں گے روش شرما کو اور اس کی منیجمنٹ کو افغانستان امپروو ہو رہی ہے راشد خان کی کیپٹنسی کے اگر بات کے دس لاکھ افغانیات راشد خان راشد خان کے نعرے لگا رہے ہیں انڈیا بہت زیادہ پریس کر رہے ہیں راشد خان اور افغان ٹیم کو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فائنل میں افغان اور انڈیا ہی سامنے ہوں گے کیونکہ انڈیا انبیٹیبل ہے وہ انگلینڈ کو چانسز ہے ہرائے گا اور اس طرف سے افغانستان ساؤت افریقہ بھی انبیٹیبل ہے لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ پچ جو ہے اس دفعہ افغان کے فیور میں جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور افغانستان اگر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کپ کون لے کے جائے گا میرے خیال سے تو کپ انڈیا کا لے کے جائے گا اگر انڈیا اور افغانستان آمنے سامنے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ پرانے میچز دیکھیں تو جب بھی افغان انڈیا کے سامنے آیا تو افغان بہت بری تنا کلیپس ہوا تو میرے خیال سے بہت بڑی ٹیم بن چکی ہے نا انڈیا کی ٹیم ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ انبیٹیبل ہے اس ٹورنمنٹ میں بھی انبیٹیبل تھی تو ہاں انڈیا کا کپ نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ افغان اگر ساؤت افریقہ کو فیس کرتے ہیں تو میرا خیال سے ساؤت افریقہ نہیں جانے دے گا ساؤت افریقہ بھی بہت بڑی بلا ہے یہ جو ورلڈ کپ ہے اس میں بہت بڑے ٹویسٹ ہم نے دیکھی ہے پاکستان سپر ایٹ میں نہ جا سکا اور سٹیلیا جیسے گھمنڈی ٹیم سیمی فائنل پہ نہ پہنچے کی افغانستان ہسٹری میں فرس ٹیم سیمی فائنل میں پہنچا انڈیا کو اسٹیلیا سے ہمیشہ تھریٹ رہتا اسٹیلیا ٹائم سے ہی گھر پہنچ گیا یہ کیا ہو رہا ہے اس دفعہ ورلڈ کپ میں دیکھیں ٹورنمنٹ کا ایک جوٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ اپسٹس ہوں مزہ آئے گیم کا پاکستان کا تو پوری قوم کو پہلے سے ہی بتا تھا کہ پاکستان کتنا پانی میں ہے یہ پریکٹس نہیں کرتے پاکستانی کھاتے پیتے رہتے ہیں گاڑیاں بناتے ہیں یہ کوک کی مشہوریاں دیتے ہیں کبھی ٹوپیاں پہن کے مشہوریاں دیتے ہیں کیا چیز یہ ملک کے لیے نہیں کھیلتے ہیں یہ اپنی اپنی یہ اپنی اپنا کھیلتے ہیں یہ اگر ملک کے لیے کھیلیں تو میرا نہیں خیال سے کہ اس طرح کے بلندرز ماریں جو لوگ ملک کے لیے کھیلتے ہیں وہ جان مارتے نظر آتے ہیں آپ کو افغانیز آپ افغان کو دیکھ لیں آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں جو بھی ٹیم جو ملک آپ یو ایسے کو دیکھ لیں پہلی دفعہ وہ کھیلنے کے لیے آئی ہے کیسا اچھا کھیلی ہے لوگ جو ملک کے لیے کھیلتے ہیں وہ جان مارتے ہوئے نظر آتے ہیں بات تو یہ کی جاری ہے کہ دو تین سالوں تک اگر کرکٹ کا یہی حال رہا تو یہ تو کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہاں بالکل ایسے ہی ہے اگر تو اس طرح کھیلتے رہے تو لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دینی ہے افغانیستان کے لیے میں ایک چیز کہوں گا جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار دنیا کے ایک ایسی ٹیم جس کو آج سے کچھ سال پہلے کوئی جانتی نہیں تھی وہ اتنی محنت کر کے اتنی محنت کر کے کہ اس نے دنیا کو پریشان کر دیا دنیا کو اس نے پریشان کر دیا آج اس نے آسٹیلیا کو آ رہا ہے انگلینڈ کو آ رہا ہے نیوزیلینڈ کو آ رہا ہے آج اس نے پہلی بار سمی فائنل میں پہنچ گئے یہ بہت بڑا عزاز ہے ان کے لیے بلکل بہت بڑا عزاز ہے دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں باہر ہو گئی ہیں انگلینڈ یا انڈیا آگی تب بھی کیا کریں گے انڈیا تو سمجھو تو خوشی سے خوشی سے اگوانستان کے لیے دے گا وہ تو بھائی بندی سے دے رہے وہ بھی بھائی ہے اور یہ بھی بھائی ہے دونوں بھائی بھائی ہے ابھی اگر یہ جیتا ہم اس پہ بھی خوش ہیں وہ جیتے اس پہ بھی خوش ہے بلکل اگر آفریقہ جیتے گا پھر رونا پڑے گا افریقہ کو کیا مسیج داؤ گی آپ جاتے ہوئے نہ کھلو میں چار جاؤ گے افغانستان کے سامنے نہیں ٹک سکتے نہیں ٹک سکتے کبھی بھی نہیں ٹک سکتے افغانستان میں جیتے گا افریقہ والے کو مارے گا کام کریسے کا زیادہ انشاءاللہ جیسے اسٹریلیا کو رہا ہے انڈیا کو بھی رہیں گے لیکن اگر ہار بھی گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں مارے لے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم فائنل میں پہنچ گئے افغانستان زندہ بات اسلام علیکم وآلیکم صرف افغانستان نے جیسی کسے بنگا جیس کو ہرائیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ورلڈ کم فائنل تک جاتا ہو وہ نظر آئے گا آپ کو نہیں الحمدللہ آدھا تو چلا گیا صرف ایک میں جیت کے فائنل جانا ہے یہ کونسی اتنی بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے جو بھی محنت کرتا ہے خواہ جس فیلڈ میں ہو چاہے وہ کاروبار کی فیلڈ میں ہو چاہے دین کی فیلڈ میں ہو چاہے کھیل کی فیلڈ میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی سیکنٹ جو بنیادی چیز ہے جو ہمارے اندر غلطی ہیں اس کو ضرور ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اگر افغانستان کے تاکھ کمپیریزن کریں ایک ٹیم دیکھیں نیچے سے اوپر آئی ہے انہوں نے آکے اپنی پیور کرکڑ کھیلی ہے تقری کرکڑ کھیلی ہے اور کچھ کرنے کا سوچا ہے اور انہوں نے کیا اچھا یہ باتیں تو چلتی رہیں گی میں کہتا ہوں سب سے پہلے افغانستان کے لوگ ظاہری بات ہے افغانستان کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے پاکستان میں بہت سے افغانی بھائی رہتے ہیں وہ بھی ہمارے چینل دیکھتے ہوں گے انڈیا میں افغانی رہتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے میسیج تو سب سے پہلے دینا جو وہ سیمی فائنل میں ہسٹری میں پہلی دفعہ پہنچے ہیں میسیج میسیج یہ ہے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے میسیج ہے کہ ان کو بہت بہت مبارک ہو کیوں کہ یہ انہوں نے ان پھاتے Willem کوئی حادثا نہیں کیا ایک ان کی ٹیم نے پلان کیا پلان کیا اور اس میں انہوں نے ورもし مطلب کہ انہوں نے کوئی حادثا نہیں کیا یا اتفاق نہیں ہوا تکہ نہیں لگا تکہ نہیں لگا انہوں نے پلان کیا اور اس میں وہ پورا میں یہ سنتا رہا ہوں کہ بھائی کرکٹ بھاریسان میں شوری پاکستان نے کروائی پاکستان نے ٹرینننگ دی لیکن میں نے اب تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھا تھوڑا انٹرنیٹ پہ دیکھا وہ تو آئی پیل کھیلتے ہیں وہاں سے شاید ان کا کانفیڈنس بیلڈ ہوا بڑے بڑے پلیئر کے ساتھ پوری دنیا کے پلیئر جب آئی پیل میں آتے ہیں اور راشد خان بھی آئی پیل میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا وہ وہاں سے زیادہ سیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات جو آپ نے کیا نہیں بڑی بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے کیونکہ اگر افغانستان جہاں پہ کھڑی بھی ہے نا افغانستان کے یہاں پہ کھڑے ہونے میں بہت ساری چیزوں کا ہاتھ ہے مطلب ہم اپنی مثال دیتے ہیں پاکستان یہ اندھا ریکارڈ چیزیں ہیں یہ تو ان کے پلیئر بھی مانیں گے اور ایون کے افغان بھائی بھی مارے مانیں گے کہ پاکستان کی جو بنیادی جو افغانستان کی جو بنیادی کرکٹ میں جو مین کردار ادا کیا ہے نا وہ ہمارے لیجنڈز نے کیا ہے جو اندھا ریکارڈ ہے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے پاکستان میں بہت پاکستان نے بہت کنٹیوشن کیا ان کی کرکٹ کو آگے لانے میں ہم نے دروا دیا لیکن یہاں تک یہاں تک ان کی اپنی محنت ہے ان کی اپنی سکلز ہیں ان کی اپنی اپنی بھوک ہے ان کی اپنی تڑپ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں میں کریڈٹ دوں گا ان کے پورے ملک کو ان کے پورے سسٹم کو کہ وہ ایک ملک کا سسٹم اچھا چال رہا ہونا اس کے جو کرکٹ ہوتی ہیں جو گیمز ہوتی ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپ کے ریزلٹ اچھی آئیں گے کیونکہ جب میریٹ پہ فیصلے ہوں گے تو اس کے ریزلٹ اچھی آئیں گے جس ملک کے اندر انفورچنٹلی فیصلے اچھے نہیں ہوں گے اس کے ریزلٹ اچھے نہیں آئیں گے وہ ایسے ہوگا کبھی ہم بہت زیادہ اچھا کریں گے کبھی ہم نورمل کو بھی ایسا نیچے ایک سو بیس کے اوپر نہیں ہارنا بنتا ہاں ویسے ہار جیت ہو جائے لیکن ایک سو بیس میں واقعی بڑی بات دیکھیں اگر میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں یقین کریں ایسے فینڈ بڑی تکلیف ہوئی ہے خدا کی قسم وہ وہ کیفی ہے کہ جو یہ لوگ محسوس بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ 36 بولنوں پر چالیس سکور آپ کو چاہیے ہو پر آپ نہ کر پائیں یار آپ کو پروفیشنل ہی ہے یار مہادرہ کے ساں مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے پریشر میں آجاتے ہیں پریشر نہیں ہے جانبوجھ کے ہارتے ہیں جانبوجھ کے بھی نہیں آتے ہیں انگلین ٹیم کو حرانہ انڈین ٹیم کے لئے کوئی ایشو والی بات ہی نہیں ہے انڈین ٹیم نے اس کو مجھے ایسا لگ رہا ہے انڈین میچ ہو گا آپ بات کریں اس اس میں اس ٹیمی فائنل میں ان کے پاس الیکسیلز تھا اس میں ان کے پاس ہے بن سٹوکس تھا جو کہ انگلین ٹیم کی بیک بون مانے جاتے ہیں ان کے بغیر میں سمجھتا ہوں انگلین ٹیم ادھوری ہے اور اس دور آباد کریں تو ویسے بھی وہ اللہ اللہ کر کے سوپر فور تک پہنچے ہیں بلکل قدرت کے نظام کے ویس کے اوپر آئے ہیں اور دوسری طرف آباد کریں انگلین انڈیا کی سٹیک لگا کے آ رہی ہے وہ یار پوپر چھے زیرو کی سٹیک کے ساتھ اس ٹیم سمی فائنل میں پہنچی ہے اور انڈیا ٹیم کے ہر بندہ جس طرح پرفارم کر رہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا ٹیم زیرو اتنا بھی اتنا برابر بھی انگلینڈ کے اگنس ٹاف ٹائم لے پائے گی مطلب کہ انڈیا کوئی ٹاف نہیں لے گی بلکہ ٹاف ٹائم دے گی ان کو ہنڈیڈین ٹین پرسینٹ انگلین ٹیم کے اوپر جو اس ٹیم مائنڈ میں ٹیرر ہوگا میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ وہ سمی فائنل نام سوچتے ہی کہ ہمارے سامنے یہ کون سی ٹیم آگے اگر ان کے سامنے میچ ہوتا ہے افغانستان کا یا افریقہ کا پھر میں بھی انگلینڈ کے ہم تھوڑے بہت بھی ان کے حق میں بہت فیور دے دیتے لیکن اس ٹیم انڈیا ہے ان کے سامنے سب سے زیادہ ڈر کس کا ہوگا بیٹنگ اور بولنگ میں انگلینڈ کو سب سے زیادہ ڈر بیٹنگ کی بات کریں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح اگر انہوں نے ون سیونٹی ون سیونٹی پلس ہی تھا ون سیونٹی سکس انہوں نے زیرو بکٹ کے پر چیز کیا تھا اگر انڈیا کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں چاہے وہ ٹو فٹی کا بھی دیں نا انڈیا کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اب ایک جو رائٹ ہینڈ ہے نا وہ تو چل گیا ٹاپ بیٹنگ آرڈر میں جو لیپ ٹینڈ ہے روش شرما چل گیا ہے اب دیرات کولی کا چلنا باقی ہے جب یہ دونوں کلیپنگ بجیں گی نا ایسے دونوں آتوں سے تو میں ہی سمجھتا کہ ان کی کوئی ایک بھی وکٹ گری گی چاہے پہلے بیٹنگ کریں یا پھر دوسری بولنگ کریں یہ ایزیلی چیز کر جائیں گے انگلینڈ کی اگنسٹ مجھے نہیں لگتا یہ بلکل بھی ٹاف ٹاملنگ سب سے موس دسٹرکٹیو آپ نے بتایا روحی شرما مجھے پتائے بولنگ میں موس دسٹرکٹیو اسٹم کھونس ہے جو کہ انگلینڈ کو اسٹم ڈر لگ رہا ہوں گا ان کو اسٹم اگر ہم بات کریں ریسن ڈائمز میں پوری آل اوور ڈوال کرکٹ میں پہلے ورسیم اکرم کو کہا جاتا تھا سوری سوئنگ کا سلطان اب اگر ہم بات کریں سپنر ہے لیکن وہ بھی سوئنگ کا سلطان اور وہ ہے انڈیا تھا اس کا نام ہے کلدیپ یادب قلدیب یادف جس طرح اس نے ٹیرر بٹھایا ہے اور دوسری ٹیموں کے مینڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایزیلی فائفر لگائے گا انگلینڈ کے گینس تو اس کا فائفر پکا ہے انگلینڈ کے بیٹسمن وہ بھی سپنٹس کے گینس تو ویسے بھی ویک پوائنٹ ہے اور قلدیب یادف جس طرح سوئی میں سمجھتا ہوں کہ قلدیب یادف کا فائفر پکا ہے انگلینڈ کے گینس آپ بڑے ہی کانفیڈنٹ ہیں انڈیا کے لیے آخر انڈیا کے لیے اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہیں آپ یہ انڈیا کے لیے اس لیے کانفیڈنٹ ہیں ایک تو ہماری بیسٹ وشیز ہیں ان کے لیے کیونکہ آل آور دی ٹورنمنٹ انڈیا نے افغانستان پہلی بار ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سیمی فائنل نے پہنچی ہے اور اگلا مقابلہ ان کا ہونے جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا افغانستان ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کر پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ نہیں کہیں گے بس کہیں گے یہ کہ یہ ان کی محنت کا سلح ہے جو محنت کرتا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہی جاتا ہے انہوں نے جس طرح سے آسٹریلیا کو رائے ہے جس طرح سے انہوں نے محنت کیا ہے جس طرح سے وہ آگے کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کو ہرا کر انشاءاللہ فائنل میں اپنے پیر جمائیں گے افغانستان میں ایسے کون سے پلیئر ہیں جو ساؤتھ افریقہ کو تف ٹائم دے سکتے ہیں افغانستان میں بہت سے پریل ہے الحمدللہ جیسا کہ راشد خان ہو گیا گلبدین نائب ہو گیا جیسا کہ کافی پلیئر ہیں اب میں نوین الحق ہو گیا فضلق فاروقی یہ چار پانچ جو پلیئر ہیں ورڈ کلاس کے ٹو پلیئر ہیں خالی افغانستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں ویسے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ افغانستان اور سیلیا کو ہرا کر ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر پائے گا کیوں نہیں سوچا تھا کیوں نہیں سوچا تھا جس طرح کہ وہ پچھلے سے دو سے تین سالوں میں وہ جس طرح سے کرکٹ کھیل رہے ہیں آنے والے وقتوں میں تو یہی لگ رہا تھے یہ سمی فائنل نہیں پاکستان تو کہتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو کرکٹ سکھائی اور آج پاکستان ورڈ کپ سے باہر اور افغانستان ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ کا سیمی فائنل کھیل رہے ہیں دیکھو یہ باتیں فضول ہیں کہ انہوں نے کرکٹ سکھائی دیکھو ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے ٹھیک ہے ان پر برا وقت آؤ انہوں نے اچھی کرکٹ کے لیے ہے اگر سیکہ ادھر ہے ٹھیک ہے اگر پشاور میں انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی محنت خود کے اپنی محنت کے بلبوتے پر ادھر تک آئے ہیں انہوں نے دنیا کے کیریبین لیگ کے لیے اپل لیگ کے لیے پی ایسل لیگ کے لیے جی ٹی ٹین ٹی ٹین کے لیے کینیڈین لیگ کے لیے بیگ بیش لیگ کے لیے یہ انہوں نے کہہ لیا دنیا ان کو جانتی ہے دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح کے پلئیر ہے تب ہی تو منگواتی ہے کسی کی محنت کو یہ خود کہاں پر ہے ہماری ٹیم نے ہمیں غصہ ہاتا ہے جس طرح ہماری اس سال کے لیے بکین کرو کہ ہم کسی کے مود کانے کے لائک نہیں ہیں میرا خیال ہے پاکستانی ٹوکٹ ٹیم کو افغانستان ٹوکٹ ٹیم سے سیکھنے کی ضرورت ہے دیکھو بلکل دیکھو سب سے بڑی بات ہے اتفاق سیکھنے ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم افغانستان سے بہت اوپر ہوگی لیکن اگر سیکھنا چاہیے تو ایک چیز پاکستان کو ان سے اتفاق سیکھنا چاہیے کس طرح وہ اتفاق میں ہے اتفاق میں بھرکت ہے نا اتفاقی کا پاکستان نے میں دیکھو نا اتفاقی تھی تو ٹیم تھر پر ہوگی تو جس طرح اتفاق سیکھنا چاہیے افغانستان کے کس طرح وہ آپ دیں گے جیسے اس طرح آج انہوں نے ان کے اموشنز یقین کرو کہ اگر میں صبح کرکڑ دیکھ رہا تھا جس طرح انہوں نے وہ آخری لمحات میں اب تیس بولوں میں بائیس رہ گیا تھا